تو تو اور اسے شرم کرو خدا سے دھرو یہ فتنہ خوری چورو چورو فتنہ خوری کب تک تم فتنہ کرے انڈیا جاپان کو بیٹ کرنے پیچھے چھوڑنے اور دنیا کی تیسری بڑی اکانومی معیشت بننے کے لیے گیر اپ کر چکا ہے تم جانتے تم لوگ اللہ نہیں جانتے بس سمجھتے بس نماز کرے گا جنت میں جائے گا نہیں بھئی تم جانتے یہ فتنہ کیا چیز ہے یہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ ہے انڈیا گیرز اپ ٹو اوورٹیک جپان ان ٹویٹی ٹویٹی سیوند اس کے اوپر یو ای ایک شیخ نے اس کے کاؤنٹر کیا اور یہ کہا ہے کہ آپ جو پاکستانیوں وہ ہمیشہ پرسنل ہی جاتے ہو اسی فتنے کی وجہ سے تم لوگ بکھا رہی ہو اور تم لوگ پیچھے رہے گیا تمہارا وطن ملک جو ہے وہ پیچھے رہے گیا اور آج بھی دنیا تم لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتے یہ انیلائز کیا ہے جو اکانومیسٹ ہے انہوں نے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انیلائز کیا جا رہا ہے لگتا ہے کہ اس سے بھی کہیں زیادہ جلدی انڈیا تھرڈ لارڈجسٹ اکانومی دنیا کی بنجھتے ہیں تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پر بات ہو رہی ہے بھارت کی اردھ ویوستہ کے بارے میں اور بھارت کی اردھ ویوستہ کس طریقے سے ان فیوچر جاپان کو بیٹ کرے گی حالانکہ جاپان تو بہت چھوٹی بات ہے 2030 تک ہی بلومبر کی ایک ریپورٹ نے پریڈکٹ کیا ہے کہ بھارت کی اردھ ویوستہ نمبر ٹو بن جائے کی دنیا میں اور ایسا پہلے پریڈکٹ کیا گیا تھا کہ 2050 میں ایسا ہوگا اب دیکھتے ہیں 2030 بھی جاتا دور نہیں ہے ویسے بچپن میں آپ نے پڑھا ہوگا اے پی جی عبدالکلام نے پریڈکٹ کیا تھا 2020 انگلیس کی بک میں یا ہندی میں کہیں نہ کہیں تو پڑھا ہوگا کہ 2020 تک بھارت ایک ڈیبلپ کنٹری ہو جائے گا اور اب 2022 میں ہم چل رہے ہیں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا تو پلیز شنال کو سبسکرائب موجود ہے اس پر بات کی لیتے ہیں خلیج ٹائمز میں یہ خبر کچھ گھنٹے پہلے پبلش ہوئی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹوئنٹی آرز پہلے یا چوبیس گھنٹے پہلے آپ زیادہ سے زیادہ لگا سکتے ہیں اور خلیج ٹائمز میں خبر یہ ہے کہ انڈیا گیرز اپ ٹو اوورٹیک جیپین ان ٹوئنٹی ٹوئنٹی سیون ایز ورلڈز تھرڈ لارجسٹ ایکانومی آپ جانتے ہیں کہ ہم جیو پولیٹیکل نیوز پر بات کرتے ہیں پاکستان کی سیاست پر بھی ہم بات کرتے ہیں لیکن ہم ایسی خبروں پر بھی بات کرتے ہیں جو کہ دنیا کے نیوز پیپرز یا دنیا کے میڈیا آٹلیٹس اس کو پبلش کر رہے ہوتے ہیں اس میں انہوں نے ریپورٹس پیش کی ہوتے ہیں تجزیہ کی ہوتے ہیں اور خلیج ٹائمز کی یہ نیوز یہ کہہ رہی ہے یہ خبر یہ ہے کہ انڈیا گیرز اپ ٹو اوورٹیک جیپین in 2027 as world's third largest economy کہ انڈیا جاپان کو بیٹ کرنے پیچھے چھوڑنے اور دنیا کی تیسری بڑی economy معیشت بننے کے لیے گیرپ کر چکا ہے اب اس خبر کی ڈیٹیلز کیا ہے ہم نے اس طرح کی خبروں پر تو بات کیے پہلے لیکن ہم نے خلیج ٹائمز کی اس نیوز پر یہ نئی خبر ہے تو اس پہ ہم نے پہلے بات نہیں کی اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے the looming global recession and the fast dropping growth rates of japan and germany currently the third and fourth largest economies in the world are key factors helping the world's fastest growing major economy to realize its goal sooner than estimated by economist and analyst آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا crux ہے یعنی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہم آپ کے سامنے report پیش کریں یا ہم نے یہ تجزیہ کیسے کیا ہے ہم نے یہ result کیسے نکالا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو جرمنی اور جاپان ہیں وہ ان کی economy جس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے یا دنیا کا جو ایک global recession اس کی وجہ سے ان کو جو مشکلات درپیش ہیں ان کو دیکھ کے یہ analyze کیا ہے جو economist ہے انہوں نے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو analyze کیا جا رہا ہے لگتا ہے کہ اس سے بھی کہیں زیادہ جلدی انڈیا third largest economy دنیا کی بن جائے گا ابھی fifth ہے اچھا یہ کہہ رہے ہیں 2027 مجھے ایک اور جگہ پر اس سے ملتا جھلتا ایک اور article یا خبر ملی لیکن وہ میں نے اس لیے اس میں شامل نہیں کی کیونکہ وہ انڈیا کے ہی ایک میڈیا outlet کی تھی تو ہمیں جب اس طرح کی خبر دیکھتے ہیں تو کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ ہم neutral وہ لیں یعنی یہ کہ اگر فرض کریں نا ہم اپنی بات کریں تو ہم اپنے اس میں میڈیا میں ہم اچھی خبر کریں گے اپنے اس پر چھپا جائیں گے بہت ساری جیزیں لیکن اگر کوئی third party اس کو کر رہی ہوگی یا کوئی اور اس کو لکھے گا تو وہ اس میں جتنے بھی loop holes ہیں جتنی خامیاں خرابیاں ہیں وہ بھی اس کو بیان کرے گا تو اس لیے میں نے کہا کہ خلیش ٹائم کی یہ خبر لیتے ہیں اس میں کہا گیا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ایٹ جبکہ اس میں کہا جا رہا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی سیون تو اس کا مطلب ہے کہ جو باہر کے analyst ہیں وہ اس کو زیادہ جلدی ہوتے دیکھ رہے ہیں UAE کے ایک painter ہے جن کا نام ہے اکبر بھائی ان کی جانب سے پچپن paintings gift کی گئی ہیں نرندر مودی کو کیونکہ وہ نرندر مودی کے بہت بڑے فین ہیں اب سوال یہاں یہ ہے کہ اگر ہم different muslim countries کی بات کریں مالدیفز کی بات کریں افغانستان کی بات کریں بنگلہ دیش کی بات کریں سعودیہ ریوی کی بات کریں UAE کی بات کریں تو سب لوگ نرندر مودی کو بہت زیادہ پسند کریں نہ صرف political level پر بلکہ اگر ہم پوری countries کی بات کریں تو اس میں بھی نرندر مودی کی بہت زیادہ respect ہے اور یہ مثال آج آپ کے سامنے ہے کہ آج گجرات میں وہ پینٹنگز لگائی گئی ہیں اس کے پر اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے لیڈرز کے لیے تنی رسپیک شور نہیں کی جاتی ہماری کنٹری کے لیے تنی رسپیک شور نہیں کی جاتی مسلم کنٹریز کی جانب سے بھی نہیں اور نہ ہی نون مسلم کنٹریز کی جانب سے اس کے پیچھے کیا بجوہات ہیں دبائی کے ایک پینٹر ہیں جن کا نام ہے اکبر بھائی انہوں نے پچپن جو پینٹنگز ہیں وہ بنائی ہیں نارندر موڈی کی جس میں انہوں نے اس کی ویژن نارندر موڈی کی ویژن کو اور ان کی سٹرگلز کو بیچ میں بیان کیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے صحیح ہے لیکن کہہ گیتے ہیں یہ آپ اسے سامنے لیں یہ سیاست ہی ہے یہ کہہ گیتے ہیں کبھی بھی ایک مسلمان ایک کافر کے لیے نہیں کہہ گیتے ہیں کچھ کرے گا تو یہ مسلمان اب ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں سنیں ہماری اگر ہم ہسٹری کی بات کریں ہماری ہسٹری ٹیکس بکس میں ہمیں جس انڈیا کے نیگٹیو پوائنٹ دکھائے گئے ہیں ان کا کوئی پوزیٹیو پوائنٹ دکھایا گیا ہے یار پوزیٹیو اگر ہم صرف امام کی بات کریں انڈیا کی تو وہ بلکل صحیح ہے اگر میں ان کو دیکھوں ہم یہاں پر پاکستان میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ غلط کیا ہے آپ مجھے بتائیں ہم لوگ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا ہے نارندر موڈی تو انڈیا کے لیڈر ہے انہوں نے انڈیا کے لیے اتنا کچھ کیا ہے اب مسلمان ہیں نا دبائی والے مسلمانوں کی طرح سے ان کو اپریسیشن مل رہے ہیں کچھ تو انہوں نے ایسا کارنابا سر انجام دیا ہے ہم یہاں کھڑے ہو کے نارندر موڈی کی برائیہ کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمارے درمیان کشمی راجت ہے اس لیے ہم لوگ جلسی پھیل کرتے ہیں اس کے اوپڑ ایک شیخ نے اس کو کاؤنٹر کیا اور یہ کہا ہے کہ آپ جو پاکستانیوں وہ ہمیشہ پرسنل ہی جاتے ہو اسی فتنے کی وجہ سے تم لوگ بکھاری اور تم لوگ پیچھے رہے گیا تمہارا وطن جو ہے ملک جو ہے وہ پیچھے رہے گیا اور آج بھی دنیا تم لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتی کیا لگتا ہے کہ اتنے زیادہ پر موڈ کیوں کر رہے ہیں انڈیا کو اور اتنے زیادہ ان سے پرسنل کیوں آپ نے مجھے کنسیڈر کیا تو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستانی میڈیا بات کر رہا تھا کہ کیا ہوگا دوہجار ستائیس تک دوہجار ستائیس تک انڈیا بیٹ کر دے گا جاپان کو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ایسی کئی ریپورٹ آئی ہیں کہ بھارت دوہجار تیس تک چائنا کے بعد نمبر ٹو ہوگا یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ نمبر ون چائنا ہوگا نمبر ٹو بھارت ہوگا نمبر ٹری ہوگا تو یہ ایک سین سینریو بنتا ہوا دیکھ رہا ہے اور جو ایکنومیکلی سٹرونگ ہوگا وہی دنیا پہ راج کرے گا یہ بات تو کلیر ہے حالانکہ ایسا سین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یو ایس ایکنومیکلی ابھی نمبر ون ہے اور یو ایس ملیکٹری پاور میں بھی نمبر ون ہے رشیا ایکنومیکلی اتنا سٹرونگ نہیں ہے بٹ ملیکٹری پاور بہت سٹرونگ ہے چین ایکنومیکلی بہت سٹرونگ ہے ملیکٹری پاور چین کی ٹیسٹ نہیں ہوئی ہے دکھاوا بس ہوا ہے جاپان کی بات کر رہے تو جاپان ایک ٹائم پہ پیک پر جا کر اب پیک سے نیچے آ رہی ہے مطلب انہوں نے وہ اوچائیاں دیکھ لی ہیں اور اس سے نیچے آ رہی ہیں وہ تو یہ سینریو بن رہا ہے اب انڈیا کے ساتھ یہ ہے کہ انڈیا کی جیادہ تر پاپولیشن ہے یوٹ تو یوٹ پاپولیشن ہونے کے کارن انڈیا کو ایک ایڈوانٹیج ہے اور یوٹ پاپولیشن ہونے کے کارن بہت ساری جو چیزیں ہیں اس میں ہمیں فائدہ ملے گا اب آپ کو کیا کہنا اس ٹوپک کے بارے پلیس کومنٹ میں اپنی رائے دیجئے چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو شیئر کریے اگر آپ کو